ایسرائیل ایراک کے ایٹمی ریاکٹر کو سات جون انیس سو اکاسی میں اس وقت تباہ کیا تھا جب وہاں محافظوں کی ایک شفٹ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے واپس جا رہی تھی اور دوسری شفٹ والے بھی ابھی ڈیوٹیاں سنبھالنے نہ پائے تھے درمیانی وقفے کے اوقات کا صحیح صحیح سراغ لگا کر اسرائیلی تیاروں نے ایسا اچانک حملہ کیا کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا اور ساتھ ہی وہ نامور سائنس دان بھی اللہ کو پیارا ہو گیا جو اس ریاکٹر کا معامار تھا اس طرح ایراک اس شعبے میں سالہ سال پیچھے چلا گیا پاکستانی سائنس دانوں اور ان تنصیبات کے محافظوں کو ایراک کے اس ناخوشگوار واقعے کا اچھی طرح علم تھا صرف علم ہی نہیں وہ بھارت کی طرف سے ایسی تالعہ آزمائیوں سے کئی دفعہ نمٹ بھی چکے تھے کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز پر بھارت کے جاسوس اور حملہ آور تیاروں نے کئی ناکام پروازیں کی تھی لیبارٹریز کے گرد و نواح میں بھی کئی جاسوس ممنوع علاقے کے اندر گھسنے کی کوشش کر چکے تھے ان ناپاک ارادوں کی خاطر بھارت نے اپنے چند ایک تیارے بھی تباہ کرا لیے تھے لہٰذا جب اسرائیلی تیاروں کی مدد سے اس نے متذکرہ کاروائی کی کوشش کی تو پاکستان کے لیے یہ نئی بات نہ تھی بلکہ جسٹ این ایڈر ایکشن تھا اب ہم اسرائیل کی پاکستانی دشمنی کے اسباب کی طرف آتے ہیں اور ان وجوہ کا بھی مختصر جائزہ لیتے ہیں جن کی بنا پر پاکستان یہودیوں کی آنکھوں میں ہمیشہ کھٹکتا رہا ہے انیس سو چھپن میں نہر سویز پر اسرائیل پرطانیہ اور فرانس کے حملے سے لے کر اب تک عرب دنیا اور بالخصوص اہل فلسطین کے خلاف بین الاقوام جمہوریت نے جتنی کاروائییں کی پاکستان نے خود عرب ملک نہ ہونے کے باوجود ان کاروائیوں کو اپنے خلاف معاندانہ سرگرمیہ سمجھا بلکہ عربوں سے بڑھ کر عرب ثابت ہوا کیونکہ وہ ان کے ساتھ اسلام کے اس رشتے میں منسلک ہے جو پندرہ صدیوں سے مسلمانوں کو آپس میں پروئے ہوئے ہیں اور وہ عربوں پر احسان کر کے نہیں بلکہ اپنا دینی فریضہ سمجھ کر اپنے اسلامی کردار ادا کرتا رہا جواباً عربوں کا طرز عمل بھی ایسا ہی تھا وہ پاکستان کو اس کردار کو دلی طور پر پسند کرتے رہے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو انہوں نے پاکستان کی اس کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھا اور اس روز اپنے طور پر بے حد خوشی کا اظہار کیا بعض عرب ملکوں نے اسرائیل کے ناجائز وجود کو سیاسی طور پر تسلیف بھی کر لیا لیکن پاکستان نے ایسا نہ کیا اور امریکہ برطانیہ بغیرہ کے سخت دباؤ اور ترغیب کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہا اسرائیل کی اس دشمنی کا ایک سبب اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی نظریاتی بنیاد مذہب ہیں یہود کا اسلام کے ساتھ بیر پندرہ صدیہ پرانا ہے چنانچہ جب وہ اپنی نظریاتی بنیاد پر غور کرتے ہیں تو انہیں یہی تاریخی تصادم یاد آ جاتا ہے جس کا آغاز ریاست مدینہ میں ہوا تھا اسرائیل کے پہلے وزیر آزم ڈیوڑ بن گورن نے اس حقیقت کا اعتراف 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے فوراں باد کیا انہوں نے پیرس کی ساربون یونیورسٹی میں ممتاز یہودیوں کے ایک اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے کہا بین الاقوامی سہونی تحریک کو کسی طرح بھی پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے پاکستان در حقیقت ہمارا اصلی اور حقیقی آئیڈیالوجیکل جواب ہے پاکستان کا ذہنی و فکری سرمایہ اور جنگی و عسکری قوت و قیفیت آگے چل کر کسی بھی وقت ہمارے لئے باعث مصیبت بن سکتی ہے ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے بہارت سے دوستی ہمارے لئے نہ صرف ضروری ہے بلکہ مفید بھی ہے ہمیں اس تاریخی اناد سے لازمان فائدہ اٹھانا چاہیے جو ہندو پاکستان اور اس میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف رکھتا ہے یہ تاریخی دشمنی ہمارے لئے زبردست سرمایہ ہے لیکن ہماری حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بین الاقوامی دائروں کے ذریعے سے ہی بھارت کے ساتھ اپنا ربط و زبط رکھیں یہ یروشلم پوسٹ نو اگست انیس سو ستا سٹھ کی ہے یہی بات ایک دوسرے پیرائے میں امریکی کونسل فار انٹرنیشنل ریلیشنز کے زیر احتمام چھپنے والی ایک کتاب مشرق وستہ سیاست اور عسکری وسط میں کہی گئی ہے جس میں اس نظریہ کا پاکستان کی مسئلہ افواج اور سیول ایڈمنیسٹریشن کے کردار کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے پاکستان کی مسئلہ افواج نظریہ پاکستان اس کے اتحاد و سالمیت اور استحکام کی زامن بنی ہوئی ہے جبکہ ملک کی سیول ایڈمنیسٹریشن بلکل مغرب زدہ ہیں اور نظریہ پاکستان پر یقین نہیں رکھتی پروفیسر جی پرویلز ہے جس نے بڑی کاوش سے واقعات اور مستند حوالوں کو یکجہ کیا تاکہ یہودیوں کی بین الاقوامی تحریک کے کارکن ٹھیک ٹھیک نشانے لگا سکیں نظریہ پاکستان چونکہ سیاسی و اقتصادی زندگی اور بین الاقوامی تعلقات کو اسلام کی بنیاد پر تعمیر کرتا ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو وحدت کے دھاگے میں پروتا ہے اور ان کی داخلی و خارجی پالیسیوں کو اس کے مطابق تعمیر کرتا ہے اس لئے یہ اسرائیل کے لئے باعث رنج و غم بنا ہوا ہے اسرائیل کو اس سے ایک اور قسم کی تکلیف بھی پہنچ رہی ہے جو یہ ہے کہ یہودیوں کے ذہنوں میں عالم گریت کا ایک نقشہ ہے جس کا وہ صدیوں سے خواب دیکھتے چلے آ رہے ہیں ان کی مذہبی پیشگوئیوں کے مطابق یہوا یعنی خدا کے دعوے کا زمانہ قریب آ رہا ہے جس میں دیگر تمام مذہب ختم ہو جائیں گے اور صرف ایک دن باقی رہ جائے گا سب کو اسی میں مدغم ہو جانا پڑے گا یہ یہودی ایسی بادشاہت کا نقشہ اور امنگیں لیے اپنی زندگی گزار رہا ہے چنانچہ وہ خود کو ذہنی طور پر پاکستان کے ساتھ متصادم سمجھتے ہیں اٹھارویں صدی میں منظر عام پر آنے والے سہونی دستاویزات پروٹوکولز میں ایسی بادشاہت کا ذکر واضح طور پر موجود ہے اور وہ مذہبی جذبے سے یہ ہوا کی عالمی بادشاہت قائم ہونے سے پہلے اس کے زمین ہموار کرنا چاہتے ہیں پروٹوکول نمبر سکس میں اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے ہمیں ہر ممکن طریقے سے اپنی سوپر گورنمنٹ کی اہمیت کو واضح کرنا ہوگا تاکہ ہمارے دائرہ اطاعت میں آنے والی قومیں ہمیں از خود اپنا محافظ اور محسن سمجھ سکیں اب سوچنے والا ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا اقوام متحدہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم ہوئی کہیں یہودی ذہن ہی کی پیداوار تو نہیں اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ہمیشہ یہودیوں کو کیوں فائدہ پہنچا رہی ہے امریکی ویٹو ہمیشہ انہی کے حق میں کیوں استعمال ہوا فلسطین میں نہتے عربوں پر یہود کے مظالم کیوں بند نہیں ہو سکے ہیومن رائٹس کمیشن کو انسانی حقوق کی خلافردی صرف مسلم ممالک میں ہی کیوں نظر آئی تعلیمی سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونسکو بین الاقوامی لیبر تنظیم بین الاقوامی ادارہ صحت ویچو اور جینو سائیڈ کنونشن وغیرہ میں یہود کے مفادات ہی کو کیوں پیش نظر رکھا جاتا رہا ہے کیا پروٹوکول نمبر سکس ایسی سوپر گورنمنٹ کے قیام کی نویت دیتا رہا ہے اور جب مجوزہ عالمی حکومت قائم ہوگی تو کیا اقوام متحدہ کی انہی اداروں میں معمولی ردو بدل کر کے عالمی فتح کا پرچم لہرا دیا جائے گا ان پروٹوکول کا متعلیہ یہود کے ماضی اور حال کے منصوبوں کا آئینہ دار ہے اور مستقبل کے حالات کو بھی سمجھنے میں مدد دیتا رہا ہے ہماری یہ سریز دراصل پروٹوکول کو نئی روشنی میں دیکھنے میں بڑی مدد دے گی بکول شائر مشرق ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ